موسیقی 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 احسن مرزانی آننائن ملی نغمی گاہ کر محفل کو رونک مکشی مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر علی الغامدی نے قائدی آزم سے دلی وابستگی اور محبت سے بھرپور جذبات کا اظہار کیا پاکستان ڈائٹرز کلپ اور لیڈیز چپٹر کے قابل اور ہنہار بچوں آیان نمان اکتھان رحمان نے قائدی آزم کی مخلصانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا بی ڈاویو سی کی سرپرستیالہ سید فیض اللجدی میسیز شیناز مزمیل امبرین فیض ڈاکٹر فرہ نادیا حسان الحق اعتشام الدین خشام حسید اور منظر الحق سید راشد حسین نے یوم قائد کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا آخر پہ پاکستان ڈائٹرز کلپ اور لیڈیز چپٹر کے صدر جراب عبدالرعوف نے سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کیا اور قائد آزم کی عظمت کو سلام بیش کیا حبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنے ریپورٹر عصد عباس کی ریپورٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں مجلس وارد مسلمین کے زیر اعتمام سانیہ مشک کے خلاف اتجاجی دھرنا جاری روڈ بند لوگوں کی بڑی تعداد روڈ پر ملک پھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں مجلس وارد مسلمین کے زیر اعتمام سانیہ مشک کے خلاف میل سرکل روڈ پر اتجاجی دھرنا جاری اتجاجی دھرنے میں مردوں خواتین سمیت بچوں کی بڑی افتاد موجود ہے اس موقع پر ایم ڈیبلی او ایم کے سباہی رینما سید اسد علی زیدی سلیہ جنرل سیکٹری مولانا غزنفر نکوی نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ سانے مچ حکومت اور اداروں کی نا اہلی اور بے ہیسی کا مو بوزدہ سپوت ہے ہزارہ کا قتل عام ایک سوچی سمجی سازش ہے جس میں برونی ہاتھ کے ساتھ ساتھ اندرونی ہاتھ بھی برابر کے شریک ہے مقررین نے کہا کہ چار دن ہو گئے ورسہ سخت سردے میں لاشوں کے ہمراہ کھولے اسمان تلے بیٹھے ہیں مگر نہ اہل حکومت نے تس سے مس نہیں ہوئی حکومت بھول رہی ہے کہ اس کی اس تبدیلی میں ملت جعافیہ کا بہت اہم کردار ہے ہم اقتدار پر لا بھی سکتے ہیں اور کرسی سے نیچے بھی پھیک سکتے ہیں مقررین نے کہا کہ وزیراعظم فوری طور پر کوئیٹا جائیں اور لوہی کین کے مطالبات پورے کریں جب تک وزیراعظم کوئیٹا نہیں جاتے ہمارا اعتجاجی دھرنا جاری رہے گا لیلہ اسمائل خان میں مجلس مارت مسلمین کے زیر اعتمام سانے امچ کے خلاف اعتجاجی دھرنا جاری مظاہرین نے ظرفی بخاری کو فل فور اودے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ملک پر کی طرح لیلہ اسمائل خان میں مجلس مارت مسلمین کے زیر اعتمام سانے امچ کے خلاف مین سرکل روٹ پر اعتجاجی دھرنا جاری اعتجاجی دھرنے میں مرد و خواتین سمیچ بچوں کی بڑی تداد مجھے اس موقع پر پاکستان پپلز پارٹی کے ایم پی اے احمد خان کنڈی بھی ازار یک جہتی کے لیے دھرنے میں خصوصی شریک ہوئے دھرنے میں شامل وزائین مرد و خواتین نے مجودہ حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت ہر معاذ پر ناکام ہو چکی ہے حکومت مل بھرک سمیت شیعہ ہزارہ برادری کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے وزیعظم کے معامل خصوصی زلف بخاری کا بیان قابل مزمت ہے انہوں نے شدہ کے برسہ کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زلف بخاری کو فیل فور اوڈے سے اٹھایا جائے انہوں نے کہا کہ جب تک شدہ کوئٹہ دھرنے پر رہیں گے ہمارا اعتجاج بھی جاری رہے گا سعودی حکومت کے جانب سے نیا پورٹل مطاریف سعودی محتمہ ڈیٹا انٹیلیجنس تھارٹی کتابوں سے ڈیجیٹل آئی ڈی سروس کا آغاز سعودی شہریوں اور تارکینی وطن کو پلاسٹک دستاویزات ساتھ لی کر جانے کی ضرورت نہیں نئے ایپشر پورٹل کے ذریعے شہری سفر میں اپنے پاس دستاویزات کا ڈیجیٹل ورجن رکھ سکیں گے بینکو اور دیگر سرکاری لینڈین میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دستاویزات کا ڈیجیٹل ورجن بغیر انٹرنیٹ کے سمارٹ فون کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے دستاویزات کا تستی مدان پلیٹ فارم اپنیکشن کے ذریعے کی جائز کے گی خبر شامل کرتے ہیں نوشہرو فیروز سے تمام سرکاری املاک سے کب سے ختم کرانے کے لیے آپریشن تیز کیا جائے تمام محکموں کے افضان اپنی ملکیتوں کی فرشت تیار کریں اور ایک ہفتے کے اندر تمام سرکاری اور پبلک پراپرٹی پر سے کب سے ختم کرائے جائیں ان خیالات کا ازار ڈیپٹی کمیشن ڈوشہرو فیروز کیپٹن ڈیٹائیڈ بلال شاہد راو نے ایک آلہ ستہی اجراس کے ستارت کرتی ہوئے کیا ڈیپٹی کمیشن نے مزید کہا کہ ادلیہ کے واضح اکامات پر محکمہ ذراعت جنگلات اور پاشی اور ٹاؤن کمیٹیو کی سرکاری ملکیتوں امارتوں پارکوں پلوٹوں پر سے کبزیں ختم کرانے کے لیے مکمل پلان تیار کیا جائے مطلقہ اسسٹنٹ کمیشنر اور محکموں کے سربراہان مل کر پلان ترتیب نے محکمہ پریس کے جانب سے آپریشن کے دران مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے جبکہ انہوں نے اداعیت کی کہ آپریشن سے قبل اور بعد از آپریشن کاروائی کا مکمل ریکارڈ بھی رکھا جائے انہوں نے کہا کہ محکمہ پاشی کے زیادہ عملاق ہے ان پر کام نظر آنا چاہیے پہلے مرلے میں کم از کم چپرے ہتھارے اور کیبن وغیرہ کو ہٹایا جائے تمام محکموں کے سربراہان پبلک پاپرٹی کی تفصیلات فرام کریں اور ایک ہفتے کے اندر آپریشن مکمل کر کے ریپورٹ دیں تاکہ عدالت کو کی گئی کاروائی کے متعلق اگاہی دی جاسکے تمام اسسٹنٹ کمیشنر پبلک پارک تاؤن کے پارک دکانوں کی فیرستیار کرائیں جہاں بھی غیر کارونی قبضی ہوں اسے فوری طور پر ختم کیا جائے انہوں نے محکمہ پولیس کے افسران کو ادایت دی کہ آپریشن کا دران مطلوبہ سیکیورٹی فرام کریں جو بھی آپریشن ہو اس کی روزانہ کی بنات پر ریپورٹ فرام کی جائے اس موقع پر زلہ کے تمام مطلقہ محکموں کے افسران موجود تھے نوشیرو فیروز ریپورٹ نیوز ٹائم ابزللی منگی ساہی فال ارمیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق میں تحصیل چیچا وطنی کے نواہی قصبہ قصو وال کا دورہ کیا اور عجیب مشتاق احمد کی یاد میں منقض ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی ٹیکس سے خریدے گئے ہتھیار اور گولیاں دشمنوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ گولیاں ہمارے بچوں پر برسائی جا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت بتائے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کا کیا بنا مزید انہوں نے کہا کہ حکومت نے اٹھانیس گھنٹوں میں بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے بزدلی کا بظاہرہ کیا ہے ریپورٹ رانہ زلفکار سرورٹ بیرو چیپ نیوز ٹائم صاحبہ سفارت خانہ پاکستان الریاض نے یوم حق خدرادیت کے عمان پر ایک میڈیا بریفنگ کا نکات کیا یوم حق خدرادیت کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے سفارت خانہ پاکستان نے سات جنوری دو ہزار بیس کو ایک میڈیا بریفنگ کا اعتماد کیا اس کا مقصد اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان یو این سی آئی پی کی طرف سے پانچ جنوری انیس سو انچاس کو منظور کی گئی تاریخی قراردات کے بارے میں عالمی برادری کو احساس دلانا تھا جو کشمیری عوام کے حق خدرادیت پر روشنگ ڈالتی ہے قراردات میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ریاست جمہ کشمیر کے الہاق کے سوال کا فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر اعتماد میں ایک ازادانہ منصفانہ اور غیر جارک درانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا سفیر راجہ عدی اجاز نے میڈیا احلکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے کشمیری اقوام کی حق خدرادیت کی جدجہد میں ان کی قربانیوں کو پرپور خلاد تحسین پیش کیا انہوں نے ہندوستانی غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگیل صورتحار پر روشنی ڈالی سفیر نے ہندوستان سے مطالبہ کیا کہ وہ گزشتہ سات دہائیوں سے ان بے گناہ کشمیریوں پر ظلم برپا کرنے سے باز آ جائے جو اس کی غیر قانونی قبضے میں ہیں ان نے مطالبہ کیا کہ ہندوستان فوری طور پر اپنے فوجی محاصلے کو ختم کریں عبادیاتی تبدیلی کی اپنی پولیسی کو واپس دے اور جبری قوانون کو ختم کریں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کریں تمام قیدیوں کو ازاد کریں ازاد آنا نکلو حرکت اور معاصلات سے تمام پابدیاں ہٹائیں اور زمینی صورتحار کا مشاہدہ کرنے کیلئے اقوام متحدہ غیر ملکی میڈیا کے ازاد نمائند سمیت انسانی حقوق کے بین الاقوامی مبسرین اور حقائق سے متعلق مشن اور دیگر کو مکمل رسائی کی اجازت دیں صفیر نے پارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے خلاف مرضیوں کی شدید احفاظ مضمت کی اور ریاستی جبر کو ختم کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی مرضی کے تویین کے لیے ایک منصفانہ اور غیر جاندرانہ رائے شماری کی نقاط کے لیے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا صفیر نے واضح کیا کہ دنیا مجودہ ہندوستان حکومت کی انتہا پسندی اور کشمیریوں کے خلاف ان کی جاری ظلم و ستم کو آہستہ آہستہ تسلیم کر رہی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت پاکستان نے ترازہ کشمیر کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت پاکستان اور اس کی عوام مسئلہ کشمیر کے لیے پوری طرح پرعظم ہے